چار جنوری دوہزار بارہ فورچین نامی ویب سائٹ پر جہاں کوئی بھی شخص اپنی شناس کو نام علوم رکھ کر دنیا بھر سے کوئی بھی تصویریں اپلوڈ کر سکتا ہے وہاں ایک ایسی ہی پورا سرار تصویر کو اپلوڈ کیا گیا جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ تصویر کافی پورا سرار تھی اور اس میں یہ الفاظ لکھے گئے تھے ہیلو ہم دنیا بھر سے انتہائی ذہین لوگوں کو تلاش کر رہے ہیں لہٰذا ہم نے ان کی زیانت کو جانچنے کے لیے ایک ٹیفت تیار کیا ہے اس تصویر میں ایک خفیہ پیغام موجود ہے اگر تم اسے ڈھونڈ سکتے ہو تو ڈھونڈ لو اسی کے ذریعے ہی تم ہم تک پہنچ پاؤ گے ہم چند ایسے ذہین لوگوں کو ملنا چاہیں گے جو یہاں سب سے پہلے پہنچنے کا راستہ تلاش کر پائیں گے اور آخر میں فور ڈیجٹ کا ایک کوڈ یعنی 3301 نکھا تھا اس پہلی کو سکارڈا 3301 کا نام دیا گیا جیسے ہی یہ تصویر اپلوڈ ہوئی تو ایک شخص نے یہ پتا لگایا کہ اگر اس تصویر کو ایک ٹیکس اڈیٹر میں کھولا جائے تو یہ تصویر ایک خفیہ کوڈنگ ظاہر کرتی ہے جسے پڑا جا سکتا ہے جب اس پر کلک کیا گیا تو ایک بتک کی تصویر نمودار ہوئی جس پر یہ لکھا تھا کہ تم اس میسج کو پڑھنے میں ناکام رہے جسے پڑھ کر ایسا لگا کہ شاید اس پیغام کو پڑھنا ممکن نہیں مگر ایک بار پھر کوشش کی گئی اور اس بار ایک آؤڈ کافز نامی اپلیکیشن کا استعمال کر کے اس تصویر کو انکوڈ کیا گیا جو انٹرنیٹ پر موجود ایک ویب سائیڈ ریڈٹ پر لے گیا جب اس ویب سائیڈ کے لنک پر کلک کیا گیا تو یہ ایک کتاب تک لے گیا اس کتاب میں کچھ خفیہ کوڈز موجود تھے جنہیں سمجھ کر ایک فون نمبر حاصل ہوا جو کسی کے بھی زیر استعمال نہیں تھا مگر جب اس پر کال کی گئی تو ایک آڈیو ریکارڈنگ چلنا شروع ہو گئی جو یہ بتا رہی تھی بہت اچھے تو تم یہاں تک پہنچنے میں کامیاب رہے اس اصل تصویر میں تین پرائیم نمبرز موجود ہیں 3301 بھی انہی میں سے ایک ہے باقی دو نمبرز کو تمہیں خود ڈونڈنا ہے ان تینوں نمبرز کو ابس میں ضرب دو اور آخر میں ڈاٹ کام لگاؤ تاکہ تم اگلے مریلے تک پہنچ سکو گوڈ لک اینڈ گوڈ بائی اگلے روز انٹرنیٹ پر یہ پہلی سیکارڈا 3301 کے نام سے مشہور ہو گئی دنیا بھر کے ماہر ایکرز اور ذہین لوگوں نے اسے حل کرنے کی سرطور کوشش کی مگر وہ ناکام رہے اور نہ ہی اس کی بنانے کا مقفت جان پائے اور نہ ہی یہ کہ آخری سے بنانے والے کون لوگ ہیں اس کو حل کرنے پر کیا ہوگا لہٰذا کچھ لوگوں نے اسے محض مزاق قرار دیا جبکہ کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ دنیا بھر کی چند خفیہ تنظیموں کی طرف سے بنا گیا ہے جو اپنے خفیہ کاموں کے لئے ذہین ترین لوگوں کو ڈونڈ رہی ہیں کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا تھا کہ یہ دنیا کی کسی خفیہ جنسی کا کام ہے جو کرپٹوگرافی فٹینوگرافی اور دوسری خفیہ تکنیس کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کی زیانت کو جانچنا چاہتی ہے تاکہ انہیں ملازمت آفر کر سکے لیکن ایسا نہیں تھا آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ان دو چھوپے ہوئے نمبرز کو اسی تصویر سے آخر کارڈ ڈونڈ لیا گیا دراصل یہ اسی تصویر کے دو ڈیمنشنز کی میرمنٹ یہ پہمائش تھی یعنی اوپر سے 509 اور رائٹ سائیڈ سے 503 لہذا جب ان تینوں نمبروں کو ملٹیپلائی کیا گیا تو ایک نمبر آسل ہوا جس کے آخر میں ڈاٹ کام نگایا گیا اس کے ذریعے تب ایک ویب سائٹ کھل گئی جس پر 33 نمہ تصویر مجود تھی اور ابھی تک ٹائم کاؤنٹ ڈاؤن چل رہا تھا جو جب صفر ہوا تو اس پر دنیا بھر کے چند مقامات کی فیریز ظاہر ہوئی یعنی چودہ مقامات کی لوکیشن جو دنیا بھر کے پانچ ملکوں میں مجود تھی ابھی اس شخص کی ذمہ داری تھی کہ وہ قریب ترین لوکیشن پر جا کر وہاں چھان بین کرتا اس عمل سے ایک بات کا تو اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی مزاق نہیں تھا بلکہ دنیا بھر سے ایک بڑے پیمانے پر باقاعدہ منظم طریقے سے کیا جا رہا ہے جب ہر بتائی گئی لوکیشن پر پہنچا گیا تو وہاں سکارڈا سیمبلز اور کیو آر کورڈ ایک سفید کاغذ پر مجود تھے ان کیو آر کورڈ کو سکین کیا گیا جس سے ایک کتاب کا لنک آسل ہوا کتاب کو پڑھ کر ایک ویب سائٹ تک پہنچا گیا مگر یہاں پہنچ کر اندازہ ہوا کہ یہاں صرف پہلے آنے والے لوگوں کو ہی ویلکم کیا گیا ہے کیونکہ اس ویب سائٹ پر یہ پیغام لکھا تھا کہ ہم دنیا کے بہترین لوگوں کو ڈونڈ رہے ہیں نہ کہ ان کو فالو کرنے والوں کو مطلب جو لوگ اس ویب سائٹ تک پہلے پہنچ چکے تھے وہ ہی اس میں سیلیکٹ ہوئے تھے فائنل میں پہنچنے والے ان لوگوں کو ہدایت کی گئی کہ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کسی قسم کی معلومات کا تبادلہ نہ کریں جو کہ ظاہر سی بات ہے کہ زردہ تر لوگوں نے فالو نہیں کیا ہوگا تقریباً ایک ماہ بعد ریڈٹ ویب سائٹ پر نتائج کا اعلان کیا گیا کہ کون لوگ سب سے پہلے اس پہلے اس پہلی کو سولف کرنے میں کامیاب رہے یوں اس پہلی کا پہلا مرلہ اپنے اختتام کو پہنچا کیونکہ سکارڈا کو وہ مل گیا تھا جس کی اسے تلاش تھی لیکن اس کے پیچھے کون لوگ تھے سکارڈا ان سے کیا کروانا چاہتی تھی اور ان جیتنے والے لوگوں کا بعد میں کیا ہوا یہ کوئی نہیں جانتا دوسری مرتبہ اگلے سال یعنی پانچ جنوری دوہزار تیرہ کو ایک بار پھر یہ پہلی منظر عام پر آئی اس بار یہ ایک پی این جی سگنیچر نام کے کوڈ پر مشتمل تھی جسے انکوڈ کر کے یہ پتہ چلایا جا سکتا تھا کہ یہ میسج سکارڈا کی طرف سے ہے یا پھر یہ کوئی فیک میسج ہے اس دوران بھی پہلے کی طرح کی تقنیقیں استعمال کیا گیا یعنی ایک خفیہ میسج پھر ایک لنک اور پھر ایک کتاب کا ایڈرس اس کتاب کے ذریعے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ کا پتہ چلا جس پر ایک تصویر مجود تھی اس تصویر میں کچھ الفا بیٹ لکھے گئے تھے جن کو پڑھنا اور سمجھنا ممکن نہیں تھا لیکن آخر کار اسے پڑھنے کا طریقہ ڈھونڈ لیا گیا جسے دنیا بھر میں آٹھ لوکیشنز کا پتہ چلا جو دنیا کے چار مختلف ملکوں میں مجود تھی ان لوکیشنز پر مجود کیو آر کوڈ کو جب سکین کیا گیا تو ایک ویب سائٹ کا ایڈرس حاصل ہوا مگر اس بار بھی کوئی نتائج ویب سائٹ پر نہ پوسٹ کیا گئے اور سکارڈا اچانک کوئی کلو دیا بغیر منظریں عام سے غائب ہو گئی تیسری بار چار جنوری دوہزار چودہ کو اس پہلی کا تیسرا مللہ شروع ہوا مگر اس بار جس کتاب سے متعلق بتایا گیا وہ رومن زبان میں سکارڈا کی جانب سے ہی لکھی گئی تھی اس کتاب میں کچھ خفیہ کورڈز مجود تھے انہیں جب ٹرانسلیٹ کیا گیا تو ڈارک ویب کا ایک ایڈرس ملا ڈارک ویب انٹرنیٹ کے خفیہ ترین حصہ ہے جہاں زیادہ تر مجرمانہ ذہنیت کے لوگ پائے جاتے ہیں اس کے بعد اچانک سکارڈا پھر کہیں غائب ہو گئی اور چار سال تک اس کا کوئی پتہ نہ چلا لہٰذا لوگوں کے ذہن میں یہ سوال کردش کرنے لگے کہ کیا یہ اپنی کتابوں کی پرموشن کا کوئی منفرد مارکیٹنگ کا آئیڈیا تو نہیں تھا یا پھر یہ دنیا کی چند خفیہ ترین تنظیموں کا دنیا کے چند ذہن درین لوگوں کو ہائر کرنے کا منصوبہ تھا تاکہ وہ انہیں خفیہ ترین مقامات پر موجود دنیا کی نظروں پر چھپ کر تجربات کرنے میں ان کی مدد کریں اور اچانک سکارڈا کا ان جیتنے والے لوگوں سے بھی رابطہ کیوں ختم ہو گیا دو ہزار سترہ میں آخری بار سکارڈا کا پیغام منظر عام پر آیا اور بتایا کہ لوگ اس کے نام کا غلط استعمال کر رہے ہیں مگر اب تک اس کی طرف سے کوئی مزید پہلے منظر عام پر نہیں آئی ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں دوبارہ ایسا ممکن ہو لیکن آج تک اس کا مقصد کوئی نہیں جان سکا یہ پہلے اپنے سامنے کئی سوال چھوڑ گئی ہے جیسا کہ آخر اس کے پیچھے کون لوگ تھے ان کا مقصد کیا تھا اور مستقبل میں ان کے کیا مقاصد ہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی انفرمیٹیو ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ بھی اس انفرمیشن کو ضرور شیئر کیجئے